پرمیشور کبیر جی پانچ ورس کے ہو گئے تھے لیلا میں آئیو میں پانچ ورس میں جب چل رہے تھے اس میں انہوں نے سوچا کہ یہ دھی میں گروہ نہیں دھارن کروں گا تو آنے والے سمیں میں یہ کال کے دوت ان پیاری آتماؤں کو بھرمت کیا کریں گے کہ کبیر جی نے کونسا گروہ بنایا تھا کیا ہو سکتا ہے گروہ جی کی تو اس پرکار یہ بات بگڑ جائے گی تو پرماتمہ نے کبیر جی نے لیلا کی ایک ڈھائی ورس کے بالک کی ایک ڈھائی ورس کے بالک کا شروع بنایا ڈھائی ورس کے بالک کا اور پانچ ورس کے بالک کی ڈھائی ورس کے بالک اور پانچ ورس کے بالک کی بوڈی میں ڈبل ڈیفرینس ہو جاتا ہے ایک ڈھائی ورس کے بالک کا لگ روپ بنا کے پرماتمہ گنگا کے اوپر ایک پانچ گنگا گھاٹ بنیا ہوا تھا پانچ گنگا گھاٹ اس کے اوپر پوڑی بنی ہوئی تھی پکی جہاں پر سنان کرتے تھے سادو سنت بھگت ہندو برہمن اور وہاں پر یہ رامانند جی بھی سنان کرنے کے لیے پرتی دن جایا کرتے تھے سوامی رامانند جی سوامی رامانند جی کو اس میں پویتر چاروں ویدوں پویتر پرانوں اور پویتر شری مد بھگوت گیتہ کا مہا ودوان مانا جاتا تھا پرماتمہ جب پانچ ورس کے تھے پانچ ورس کی آئیو دکھا رہے تھے آئیو پرمیسور کی پانچ ورس کی لیلہ میں آئیو تھی تو اس میں رامان شوامی رامانند جی ایک سو چار ورس کے تھے ان کی ایج میں نیننانویں ورس کا انتر ہے انتر تھا اس میں تو ایک سو چار ورس کے ویوورد سنت صبح صبح سنان کرنے کے لیے گرمیوں کے دن موسم تھا صبح بھرم مورت میں مو اندرے سنان کر کے آیا کرتے تھے وہ پانچ گنگا گھاٹ سوامی رامانند جی کے آسرم سے تھوڑی ہی دوری پر تھا تو پرماتمہ نے ان پوڑیوں کے اندر نیچے پیڑی اتر رہی تھی ان پیڑیوں میں جا کر لیٹ گے کبیر پرمیسور ڈائیو ورس کے بچے کے سروپ میں رامانند جی نیچے اتر رہے تھے سوامی رامانند جی کی کھڑاؤں پیر کی کھڑاؤں پہلے کاٹ کی پیرہ کرتے ہیں اور اس میں ایک ہی ایک ہی ہوتا تھا ڈنڈا ہے بیچ میں اور اس کو گھٹھا اور انگلی کے بیچ میں پھسا کر چلا کرتے تھے تو وہ کھڑاؤں لگی سر میں پرماتمہ کہے کبیر جی کہے اور جیسے بچے رویا کرتے ہیں ایسے رونے لگے رامانند جی ایک دم جھکے کہ کسی بالک کا چوٹ لائے گی ترنت ایک دم جھکے نا نیچے کو ان کے گلے کی ایک کنٹھی مالا ایک تلسی کے منیا ایک تلسی کا منکہ ہوتا ہے لکڑی کی تلسی کی لکڑی کا ایک ہی ہوتا ہے داگے میں اس کو ویشنوں سندھ کی پیچان مانی جاتی ہے ویشنوں جو سادو ہوتے ہیں ویشنوں جی کے اپاس سے کہ ان کی یہ پیچان ہے کہ ایک وہ کنٹھی پہن تھے اس کو کنٹھی بولتے ہیں مالا کہوں سے ایک کنٹھی اس کو وہ نکل کر ان کے گلے سے سوامی رامانند جی کے گلے سے نکل کر کبیر جی کے گلے میں ڈلگی وہ تو ڈالنی تھی پرماتمہ نے اور سوامی رامانند جی نہیں دیکھ سکے اندھیرے میں بچہ رو رہا تھا رامانند جی نے شر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا نہ رو رام رام بول رام کے نام سے سب دکھ دور ہوتے ہیں رام نام بول اب کبیر صاحب چپ ہوگی رامانند جی نے وہ بٹھا دیا بالک کے بیٹا بیٹھ جا میں سنان کر لیتا ہوں پھر تجھے تیرے گھر بے جوا دوں گا تو رستہ بھول گیا رات میں انہوں نے سوچا رستہ بھول کہ یہاں آ گیا ہے لیکن پرماتمہ تو سوامی رامانند جی رستہ بھولے ہوئے تھے اس کو رستہ جکھانے کے لیے وہاں پر گٹھ ہوئے تھے یہ لیلا کی تھی پورن پرماتمہ کو چھوڑ کر آن اپاسنا میں وہ لگے ہوئے تھے پرمیسور وہاں سے انتر جہان ہوئے اپنے مو بولے ماتا پتا کے گھر پر جا کر ویسرام کیا لیٹ گئے پھر سوامی رامانند جی سنان کر کے باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ بالک تک ہو نہیں کہیں چلا گیا ہوگا سوچا نکل گیا ہوگا بالک ہے چلا گیا ہوگا چاننا ہو گیا ہے اس نے اپنے رستے کا پتا ہوگا بات بھول با لیا ادھر سے پرمیسور کبیر جی نے جگہ جگہ جا کے اور یہ جہاں پر یہ رسی سنت برہمن کتھا کریا کرتے تھے وہاں پہنچ جاتے اور ان کو وہاں ٹوک دیتے ان سے پرسن کرتے تھے جیسے کوئی شیو کا پوزاری ہے شیو جی کی کتھا کر رہا ہے تو وہاں پرمیسور ستسنگ سننے بیٹھ جاتے ستسنگ جب وہ پورا کر لیتا اپنے پروچن تو کھڑے ہو کر پرارثنا کرتے تھے کہے سوامی جی میری کوئی سنکہ کا سمادھان کیجئے تو پرمیسور سے وہ کہتے تھے وہ سنت رسی گروہ برہمن کہ ہاں بچہ پرسن کرو کیا بات ہے پرمیسور ایک ہی پرسن کیا کرتے تھے کون برما کا پیتا ہے کون بشنوں کی ماں سنکر کا دادہ کون ہے پندت جی دے بتا تو وہ کیا کہتے تھے ارے بالک تو کیسی بات کر رہا ہے پرماتماتو عجروہ مرہنگ برما بشنوں مہیش کے کوئی ماتا پتا نہیں یہ تو سرویشور ہے مہیشور ہے ارے تو کس نے بھرمت کر دیا پھر پرمیسور ان کو ساری سمجھانے کی چیشتہ کرتے تھے کہ شیو پران رودر سہیتا عج دھائے پانچ چھ سات میں پڑھ کر دیکھ سوامی جی برامن جی اس میں برما اور ویشنوں اور سیو جی کی تینوں کی جیونی لکھی ہے کال ان کا پتا ہے درگا ان کی ماتا ہے کچھ جو سینسیل سے برامن ہوتے تھے وہ ٹال دیکھتے تھے اس کے کہ بالک ہے بالک ہے اس کو کیا پتا ہے اسے ایسے نہیں کر کے نکل جاتے تھے اور جو ستسنگ جنہوں نے وہ سنت بلا رکھے ہوتے تھے ان کو بیچ میں ٹوک کر ان کی انسلٹ مانتے تھے تو وہ وکتی پھر جا کر کہ کبیر جی کے گھر پہ ان کے مو بولے ماتا پتا کو اولانا دے کا آیا کرتے ہیں اور کہتے تھے تیرے کبیر نے سمال لو یوں ہمارے وہاں آگے ہمارے گروہوں کی بیجتی کرتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے اوٹ پٹاگ ان سے پرسن کرتا ہے اس کو روک لو نہیں تو ٹھیک نہیں رہے گی تو ماتا دمکاتی تھی اپنے بچے کو وہ مو بولی ماتا نیت نیمہ کوئی نہ بہن بھائی اب کہ یہ نہیں کچھ کہے گا میں اس کو بہت دمکاؤں گی تو رو جانا اس طرح کے ایک دو اولانا رو جایا کرتا اور وہ نیمہ کہا کرتی بیٹا تو کیوں پنگالے ہیں نکمیہ کے ساتھ یہ تنہ پیٹ دیں گے بیٹا یہ جان سے بھی مار دیں گے یہ سنت نہیں یہ برہمن نہیں یہ راکسس روپ ہے بیٹا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن پرماتمہ کو تو پتا تھا پر ما کے سمجھے کیا کہا کرتے کبھیر پرماتمہ کہ ماتا جی یہ سبھی میرے بچے ہیں اور میں تو سچا گیان بتانے آیا ہوں اور یہ برہمن ہے جھوٹ بولے یہ ساری جھوٹھا پرچار کرتے ہیں ان کو گیان نہیں ماتا تو وہ ماں اس نے دمکایا کرتی تو دادہ پاکی تیرے بالک سے پڑھا رب بولو نہ تنہیں گھڑی دوں گی بکواس کرنا گی رہا اور چھوٹا مو بڑی بات کرے اب کہ سمجھا یہ جی اس پرم پتا کی لیلہ کو پھر بالک جیسی لیلہ کر کے کھیلنے لگ جاتے ماں بھی بھولی جاتی اسی پرکار پرماتوہ نے ایک دن اس رامانند جی کے سیس رامانند جی کے ایک بیویکانند نام کے سیس کو جو ستسنگ کر رہا تھا وچن سنا رہا تھا ویشنو جی کا اپاسک تھا ویشنو جی کو اسٹمان رہا تھا پرچار کر رہا تھا دوسرے اپنا وچن پر وچن کر لیے جو پرماتوہ نے یہی پرسن کیا کہ کون برمہ کا پتہ ہے کون ویشنو کی ماں سنکر کا دادہ کون ہے سوامی جی دے بتا وہ بھی لگا کہنے یہ جھوٹ بولتا ہے کیا بکواس کر رہا ہے یہ کہاں سے سناتا یہ تو اجر و عمر ہے سرویشور ہے مہیشور ہے یہ ہے وہ ہے کہ کوئی ماتا پتہ نہیں یہ سب اجن میں آئے ہیں پرماتوہ نے کہا کہ دیوی بھاگوت تیشری شکند کو پڑھ کر دیکھ سوامی جی رودر سہیتہ کو پڑھ کر دیکھ پانچ چھ سات اجائے میں آٹھ نو دس اجائے میں ان کے ماتا پتہ ہے اب اس نے کھول کر دیکھا وہ نیو کی نیو پائی لکھا ہوا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں سکیا کہ کس درشتی کون سے لکھا کہی تو ویسے بکواس کر رہا ہے ایسا کوئی پرمان نہیں کیونکہ اوروں کو سنسکرط آوے نہیں تھی وہ سنسکرط گیاتا تھا اوروں سے ایسے چوری کر کے چھپا لیا کرتے تھے اب وہ سچائی سے ویموکھ ہو کہ سچائی سے گھبرا کہ کہ یہ تیری پول پڑھ گا کہنے لگے ارے تُنہے تلک کیوں لگا رکھا ہے اُس دن کے بعد پرماتما تلک لانز آگے جیسے ویشنوں ساتھ دھولایا کرے کیا تُنہے کہیں سے اپدیس لے رکھا ہے تُو کون جاتی کا ہے اب پرماتما کے بولنے سے پہلے ہی وہ شروتہ کہنے لگے یہ تو نیرو دانک کا بیٹا ہے نیرو جلائے رکھا ہے کوئی ہاں جی کون کہ جو آپ نے رکھا وہ میں رکھا ہے تو جلائے کا شدر کا لڑکا اور میں نے تو سوامی رامانند پندت سوامی رامانند ایک ازار آٹھ سے نام لے رکھا ہے تو کبیر جی نے کہا کہ میں نے بھی انہی سے اپدیس پرابت ہے اب وہ چنگر گیا پندت جی جو کہ دیکھو رہے بھائیو دیکھو بھائیو سردال وہ کتنا جھوٹا کپٹی ہے یہ جلائے کا بالک یہ کہتا کہ میں نے سوامی رامانند برامن سے نام لے رکھ ہے تو ان سودروں کے کپڑا بھی نہ لگنے دیتے اپنا اور یہ جھوٹا کپٹی ہے اب گرو جی کو بتاؤں گا دیکھنا اس کی کیا حالت ہوگی اور کہ بھائیو تم بھی آنا سکل دیکھنا وہاں سوامی جی گرو جی کے کٹیا کے پاس اس جھوٹے کی جھوٹ سامنے آئے گی اب اس ویوی کانند رسی نے جا کر کہ اپنے گرو رامان جی بتایا کہ سوامی جی ہماری تو ناک کٹ دی ہم تو سرم سار کر دیئے ہمارا تو گھر سے بار نکن دو بھر کر دیا ایک دھانک کے پوتر جلاہ کے پوتر کبیر نے نیرو کے پوتر نے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوامی رامان برہمن سے نام لے رکھا ہے دکھشا لے رکھی ہے اور سوامی رامان جی تو کیول برہمن کو دکھشا دیتے تھے انہی کو نام دیتے تھے انہ کسی ورن کو وہ پوتیس نہیں دیتے تھے تو رامان جی نے یہ بات سنی تو گریب داست جی نے اپنی کپٹی ہے کلاو میرے سامنے پکڑ کے اس نے کب مجھ سے نام لیا اسی سوی سوی رہوٹھ بختتے وہ ویویکانند لے گا آٹھ نو مسٹندیا نے لٹھالے نے برامنا نر گیا وہاں جلہاں کی کلونی میں مکان پوچھا کبیر کا مکان کہا ہے نیرو کا مکان کہا ہے جب وہ گلی میں کسی سے پوچھ رہتے ایک نے جا کے انگے نیرو کے گھر میں بتا دیا نیما آج تم نے کیے گلتی کر دی تمہارے گھر کی طرف آٹھ نو دس برامنا لٹھ لیے ونیما جانگی کی کبیر نے پھر چھڑا چھڑی کی ان کو اس نے جا کے کہا بیٹا تُو نے کچھ کہ دیا کیا کسی کو اکھا ما کل ایک وہ ویوی کانند رشی ستسنکر رہا تھا وہاں پر منت یہی پوچھا تھا کہ پر ما بیشنو میں اس کے ماتا پتا کون ہے مجھے بتا دے وہ مانو بلک حالیتن میں تیرے روز کے پنگے ورلتھ لے کارے رہے ہیں تو اٹھلے بایاں سے وہ اٹھایا وہاں سے جاپڑی سے اٹھائے پرماتما ستھے تھے صبح صبح اور جو پڑی کے پچھے لے جا کے لٹا دیا روپ پر گدھڑگا باپرانے کپڑے ڈال دی بیٹا بولیے نا تو چاہے کچھ بھی ہو میرے ساتھ میں تو نکلیے نا اسطبار وہ اتنا مار دیں گے اتنے میں وہ پہنچ گے لٹھا ہے تو وہاں پڑھا کہنے لگے او کون ہے اس نے ہمارا زینہ حرام کر رکھا ہے اس نے ہماری بیجتی کر دی ہے تو تیرا کہا جی میں دمکا دوں گی میں پیٹوں گی اس نے بالک